موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل حیستہ الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ علیہ العظیم آئیے حضرات کچھ عرض و معروف کرنے سے کب آقا اے نامدار مدینہ کے تاجدار دونوں عالم کی مالک و مختار جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جھون جھون کر دو دو شیف کا نظرانہ پیش کریے پریے بابا عزبان اللہ مسلح علیہ سکدینا شفیحنا بی بنا مولانا محمد مبارک و سلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا جس بیابہ میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا محضر سامین اکرام ابھی ابھی خطبہ مسلمہ میں جس آید کریمہ کی تلاوت کاشف حاصل کیا ہے اس آید کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہیں مرادران ملت اسلامیہ کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں نہیں نہیں ہرگز نہیں اس لئے کہ علم روشنی ہے اور جہل تاریخی ہے روشنی اور تاریخی برابر نہیں ہو سکتی علم کو دولت ہے جس کو کوئی چورا نہیں سکتا علم کو دولت ہے جتنا خرج کیا جائے اتنا ہی برتا جاتا ہے علم وہ خسانہ ہے جو کبھی دن نہیں ہو سکتا علم تاریخ دلوں کو مندور کرتا ہے علم انسان کو محذب بنا دیتا ہے انسان علمی سے بڑوں کا عدل کرنا سکتا ہے انسان علمی سے اپنے والی تین مراتی کو پہچانتا ہے انسان علمی سے بھلے اور بڑے کو پہچانتا ہے انسان علمی سے حلال و حرام کا امتیاز کرتا ہے انسان علمی سے حضمتِ انبیاء کو پہچانتا ہے انسان علمی سے حدیثِ مصطبع کو پہچانتا ہے انسان علمی سے اپنے آپ کو پہچانتا ہے حتیٰ یہاں تک کہ انسان علمی کے ذریعے میں رب کو پہچانتا ہے کسی شائع نے کہا ہو فرماتے ہیں پگھلنا علم کی خاطر مثال شم میں زیبہ ہے پگھلنا علم کی خاطر مثال شم میں زیبہ ہے بغیر اس کے سمجھ نہیں سکتے ہم خدا کیا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت ہماتے ہیں طلب العلم فریضتن علیہ کلی مسلمہ و مسلمہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت سے پر فرضے حدیث و اذکور سے معلوم ہوا کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ صحیح طور سے زندگی گزار سکے اگر انسان علم دین حاصل کرے گا تو خسلتیں مصطفیٰ بچلنے کی کوشش کرے گا اپنی اولاد کو شریعتیں مصطفیٰ بچلانے کی تاقید کرے گا اپنے بیوی کے حقوق کو پہچانے گا اگر عورت علم دین حاصل کرے گی تو اپنے شہر کی حقوق کو پہچانے گی اپنے اولاد کو اسلامی طریقے پر پروش کرے گی اپنے پروشیوں سے حسنہ سلوخ سے پیش آئے گی اس لئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رشاہ تمہاتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت سے پر فرضے حدیث میں سرکار دعالہ صلی اللہ علیہ وسلم رشاہ تمہاتے ہیں جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لئے نکلا جت تک لوٹ کرنا آیا اللہ کے راستے میں اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ شہید کرائے گا برادرانی ملت اسلامیہ علم کی بہت بری فضیلت ہے اس لئے اپنے خاندان والوں اپنے اولاد کو علم دین سکھائیے علم کی تعالیم دیجئے تاکہ شیطان مقروف و فریب سبت سکے سنت مصطبع پر چل کر اپنی زندگی گزار سکے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمام مسلمان کو علم دین حاصل کر کر اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں کوہنے اور کانے سے عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعاینا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ